تو گائز اس ویڈیو میں میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم اپنی کسی بھی پی این جی ایمیج یا لوگو وغیرہ کو ایک 3D اوبجیک میں کنورٹ کر کے اسے آفٹر ایفیکس میں کیسے اینیمیٹ کر سکتے ہو سوو لیٹس ڈائیو این تو یہاں میں نے کمپوزیشن بنا کے ایک بیک گراؤنڈ بنا لیا ہے اور ساتھ میں ایک آئی فون کی پی این جی ایمیج بھی امپورٹ کر لی ہے اگر ہم اسے ابھی ایک 3D لیئر میں کنورٹ کر کے اسے روٹیٹ کریں تو تم دیکھ سکتے ہو کہ یہ ایک سیمپل ایمیج ہے اور اس میں کوئی بھی ڈیپٹ نہیں ہے تو ہم نے اس میں ایک 3D اوبجیک کی طرح ڈیپٹ ایٹ کرنے کے لیے ایفیکس این پری سیٹس میں آ کر سرچ کرنا ہے شیٹر ایفیکٹ اور اسے اپلائے کر دینا ہے اپنی پی این جی پہ تو تمہاری ایمیج کچھ ایسی ہو جائے گی ہم نے سیمپلی اس کی سیٹنگز میں آ کر سب سے پہلے ویو کو کر دینا ہے رینڈرٹ پہ پھر شیف کی پراپٹی اوپن کر کے پیٹرن کو کر دینا ہے کسٹم پہ اور یہاں پہ اپنی یہی لیئر کو سلیک کر لینا ہے اس کے بعد یہ شیٹر ایفیکٹ کو ہم نے ڈیسیبل کرنا ہے تو اس کے لیے فورس ون کی پراپٹی اوپن کر کے یہاں یہ جو 3 ویلیوز ہیں ان کو کر دینا ہے زیرو تو اس سے ہمارا ایکچوال شیٹر ایفیکٹ ختم ہو جائے گا اور اب تم اس کے کیمرہ سسٹم میں آ کر اسے کسی بھی ایکسس پہ روٹیٹ کرو گے تو اس میں کچھ ڈیپٹ تو آ گئی ہے لیکن ابھی بھی یہ پراپٹ 3D نہیں لگ رہا تو اب اسے ٹھیک کرنے کے لیے تم نے اس کی ٹیکسچر کی سیٹنگ میں آنا ہے اور یہاں سائیڈ موڈ کو لیئر سے چینج کر کے کر دینا ہے کلر پہ اور پھر یہاں اوپر سے تم نے اپنے اوبجیکٹ کی حساب سے کوئی بھی ڈارک کلر چوز کر لینا ہے اور ساتھ میں اس کی ڈیپٹ انکریز کرنے کے لیے تم ایکسٹروجن ڈیپٹ کی ویلیو کو انکریز کر سکتے ہو اور اس کے بعد تمہاری پی این جی کافی حد تک ایک 3D اوبجیکٹ کی طرح ہو جائے گی لیکن اگر تم اسے پورا روٹیٹ کر کے اسے بیک سائٹ سے دیکھو تو یہاں ہمارا فرنٹ والا سائٹ ہی ہے جو بس فلپ ہو کر آ گیا ہے اور وہ اس لیے کیونکہ ہم نے ایک فلیٹ ایمیج میں بس ڈیپٹ ایٹ کر دی ہے یہ ایکشوال فون کا 3D موڈل نہیں ہے پروپر 3D موڈل تم بلینڈر یا سینما فوڈی میں کر سکتے ہو لیکن یہاں بھی تم اس کے کیمرہ سیٹنگز کو یوز کر کے اسے اچھے سے اینیمیٹ کر سکتے ہو یہ ایک 3D اوبجیکٹ نہیں لگے گا بس یہ بات یاد رکھنا کہ تم اسے 3D لیئر میں کنورٹ کر کے اسے اینیمیٹ نہیں کر سکتے اگر تم نے اسے اینیمیٹ کرنا ہے تو اسی کی کیمرہ سیٹنگز پر کیفرینز لگا کر تم اسے اینیمیٹ کر سکتے ہو اور سیم سٹیپس فالو کر کے تم اپنی کسی بھی لوگو یا پی این جی وغیرہ کو اس طرح 3D بنا سکتے ہو اور اس کے بعد اگر تم آئیزک کی طرح میپ اینیمیشنز کریٹ کرنا چاہتے ہو تو یہ والی ویڈیو دیکھنا and that's it for this ویڈیو بلتے ہیں اس والی ویڈیو میں